موسم اس اگین ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو آپ کا کھانا جیسا موسم آپ جیسے جیسے چینج ہوتا رہتا ہے آپ کے کھانے چینج ہوتا رہتا ہے لیکن سب سے بری بات یہ ہے کہ جو کھانے کا ٹائم ہے نا وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اور سب سے بری بات اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ رات میں دیر رات جو ہے ان کے پاس کچھ عذرداریاں ہوتی ہیں کہ جی کیونکہ ہم کام کرتے ہیں کیونکہ ہمیں نین نہیں آ رہی کیونکہ ہمارا mood of ہے کیونکہ آج ہمیں کسی نے باتیں سنا دیں کیونکہ مجھے craving ہو رہی ہے اور کیونکہ مجھے depression ہے اور میرا depression صرف لیٹ نائٹ کھانا ہی پورا کر سکتا ہے کتنے مزے کا depression ہے نا ویسے تو میں کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کرے ایسا depression ہو لیکن اگر ہے ایسا تو پھر ہو کیونکہ بہت ساری سونیاں اب نا ویڈیوز میں دیکھتا ہوں جس میں بہت سارے لوگ بہت سارے ڈیٹیشن یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بہت سارے ڈیٹریشن کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سند ڈاؤن کے بعد نا کھانا کھائیں جی سین وکلک کے بعد نا کھانا کھانا چاہیے اب this is one extreme the other extreme is بارہ واجے کھانا کھائے میں نے دو بجے میں نے کہا چلو آج آج ہو جائے ہم کب سے کریں گے دائٹک منڈے سے منڈا آگا کب سے کریں گے نیکس منڈے سے تو جناب اب یہ جو معاملات ہیں سارے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس چیز سے کیسے جان چھوڑائیں کیسے ہم اپنے آپ کو ہیلڈی لائف سٹائل کی جانب لے کے جائیں وہ کون سے مہرکات ہے سائکلوجیکل ہم کس طرح اس کو جائے امپیٹ کر سکتے ہیں ہمانے اس پاس موجود ہے انٹریشن فاریا کرم فاریا اسلام علیکم سب سے پہلے تو thank you so much for your time فاریا اسلام علیکم فاریا بارہ بجے کھانا کھایا اس کے بعد میرا دل ہو گیا بارہ بجے کھانا بھی ہے بھی کھایا کوئی چھوٹا موٹا نہیں کھایا پورا بھر کے اپنا اور اس کے بعد دو بجے کہا کہ پیزا فرائز تو کھائی نہیں تو آج گنا مل جائے گا اور پھر کھانے کے بعد دھائی تین بجے پھر ہم کرتے ہیں میٹھے بھی چھوڑیں چلو دھائی گرین ٹی پی لیتے ہیں جان چھوڑا لیتے ہیں سب کچھ کھانے کے بعد سب سے پہلے تو دیکھیں میں یہ بولوں گی کہ آپ نے بہت اچھا چوس کی ہے یہ اتنا اچھا topic ہے کہ ہر کوئی اس چیز میں چھوٹا بڑا بچہ بڑا جوان سب دیکھیں اس topic پہ بہت بار بات ہو چکی ہے but we need to understand the side effects and causes of it کہ ہمیں اس سے ہوگا کیا اب یہ تو ساری چیز ہوگئی کہ ٹھیک ہے بھئی رات کو بھوک لگ رہی ہے اور جو ہے وہ wives بھی husbands کو بھیج رہی ہیں کہ میرے لیے یہ الادیں بچے بھی فادر سے فرمائشے کر رہے ہیں اور پھر گھر میں ہمارا سب سے بڑا جو ایک علمیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہوم میٹ فوٹ کا جو روٹین تھا جو ایک ہمارا ریچول بنا ہوا تھا وہ ختم ہو چکا ہے اس سے دیکھیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے ہمارا سب سے بڑا problem آج کل سب کا کیا ہے weight gain and obesity جو کہ major leading cause آج کل سب کا یہی concern ہے پہلے صرف خواتین کا تھا اب میں بتاؤں گی آپ کو کہ مردوں کا as well as children بچے اس چیز سے سفر کر رہے ہیں obesity سے کیوں بڑوں کا lifestyle دیکھ رہے ہیں then they adopt their parents تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ weight loss آگیا سب سے پہلے second بات جو ہمارے پاس آجاتی ہے وہ diabetes جیسی بیماریوں کی میں بولوں گی ماں باپ diabetes ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے انہیں بتاتا چلیں فیس بک پیج ہمارا ہم live ہیں اگر آپ کو سوال کرنا چاہیں تو پلیس جلی سے کیجئے فیصل کے ہاتھ میں موبائل ہے اس وقت جلی سے سوال کریں اچھا جی تو سیکنڈ میں نے آپ کو جو ہے وہ بتایا کہ ڈائیبیٹیس ٹائپ ٹو جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ سے ہوتی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ صرف ہمارے جو ہے وہ body میں involved نہیں ہے بیماریاں بلکہ ہمیں psychological بہت سارے issues اس سے ہوتے ہیں جس میں جو ہے وہ جیسی چیزیں بھی شامل ہیں ٹھیک ہے اب جو ہے وہ اس کے بعد sleep disorder اب ہر کوئی آج کل ہر کوئی آپ دیکھ رہے ہوں گے sleeping pills پر ہیں sleeping pills جو ہے وہ ٹوفی ہو چکی ہے اب ہر کوئی کھا رہا ہے sleeping pills وہ کیوں late night snagging ہوتی ہے gut health خراب ہوتی ہے ہمارا جو body circadian rhythm ہے circadian rhythm is like our internal clock of our body جو کہ ہمیں body ہمیں بتا رہی ہوتی ہے according to our needs اس time پہ آپ نے کھانا ہے اس time پہ آپ لوگوں نے سونا ہے اب جتنا آپ سونے سے قریب تر کھانا کھائیں گے bad time ہے آپ کا اب جتنی قریب اس سے اب کیا ہو رہا ہے body کو یہ پتہ ہے کہ ہمیں ابھی سونا ہے میں نے melatonin release کرنا ہے اس بندے نے سونا ہے وہ melatonin release نہیں کر پاری وہ کیا کر رہی ہے وہ glucose کے لیے لڑنا شروع ہو گئی body آپ نے body کو confuse کر دیا اب جب آپ نے confuse کریں گے تو وہ body تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں جا کر shatter ہوگی کہیں نہ کہیں impact اپنا ڈالے گی تو سب سے پہلے تو یہ weight loss اور یہ diabetes یہ دو تو آپ سمجھیں کہ پکا پکا اللہ نہ کریں آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے اگر یہ late night snacking چل رہی ہے اس کے بعد میں یہ اب یہ ہوتا ہے سوال کہ ہمارا تو کام ہی رات کا ہے بہت سارے سوالات آئیں گے کہ ہم تو کیا کریں ہم رات کا ہی کام ہے ہمارا اب ہمارے بچے دوپیر میں late اٹھتے ہیں اس کے بعد رات کو ان کی snacking چلتے تو پھر کیا کھایا جائے یہ سوال آئے گا اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ہماری research ہم نے بہت وہ کی ہے according to the academy of dietetic and nutrition research وہاں پہ یہ آیا تھا ریمبو ڈائیٹ آپ نے لینی ہے ریمبو ڈائیٹ جی let me introduce it to you ریمبو ڈائیٹ is about colorful vegetables and fruits plate ٹھیک ہے یہ ہوتی ہے اگر ہم اپنی زندگیوں میں ہم لوگ سب late night کھانا ہے وہ تو obviously بھوکا تو کوئی نہیں رہے گا کھانا تو کچھ نہ کچھ ہے نا تو ضروری نہیں ہے کہ pizza and lots of cheese burgers and you know کہ اس طرح کی چیزیں ہم لوگ لیں تو ہم اس چیز پر switch کر سکتے ہیں ہماری زندگی گزر گئی ہمیں بیماریاں لگ گئیں بچوں کو نہ لگے اگر late کھانا ہی ہے تو کچھ healthy healthy سب سے بڑا ہی ہے سوال ہمارے پاس یہ ہے what is the correct time آخری وہ کون سا وقت ہے جب آپ رات کا کھانا کھالے correct time دیکھیں before 3 hours آپ بس اس کے اس سے پہلے پہلے آپ اپنا done کر لیں everything کہ باڈی کو بھی تو پتہ چلے کہ ہاں بھئی میں نے سونے کی سٹیٹ میں جانا ہے باڈی بچاری پریشان ہو رہی ہے اب میں سو ہوں یا میں کھانا حضم کروں اس سے کیا ہو رہا ہے gut health خراب ہو رہی ہے gut خراب ہو رہا ہے gut جو ہے وہ وہی بات ہے کہ ہماری باڈی میں ہر چیز ایک دوسرے سے لنک ہے وہ اتنا easily نہیں ہو سکتا فرق پڑا ہے باقی نہیں یہ ہر چیز کو خراب کر رہی ہے نیوٹریشن ہمارا basic unit of life ہے ہماری باڈی کا جس کو ہم لوگ اتنا serious نہیں لے رہے ہوتے ہیں میں حیران ہوتی ہوں کہ ایسے کیسے کیسے awareness نہیں آج کل ماشاءاللہ سب کچھ ہے اور چلیں آپ لوگ نیوٹریشنس سے بھی نہ پوچھیں اتنے پلیٹ فارمز آپ نے دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ تیسری مرتبہ فائنلی کسی نے پوچھ لیا ایکسرسائز کا تو کچھ لوگ ہیں جو ایکسرسائز کر رہے ہیں کھانے کے کتنے دیر بعد کھانے کے میں اگین میں آپ سے یہ ہی کہوں گی کہ ایٹ لیسٹ ون تو ٹو آورز تو تھوڑا سا باڈی کو ٹائم دینا چاہیے اس کے علاوہ ایکسرسائز پر ہی میں ابھی آنے والی تھی کہ ایکسرسائز دیکھیں وہ ڈیفرنٹ باڈی فیزیک کے لیے ہم ڈیفرنٹ بولتے ہیں بہت ایک جو سب کے لیے صحیح ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ووکنگ بریسک ووکنگ ہاف این آر ڈیلی وہ آپ ہاف این آر ڈیلی بریسک ووکنگ کر لیں اکھانے کے کتنے دیر بعد ہم یہ کریں ایک گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے کے بعد ڈیر گھنٹے کے بعد آپ ڈیٹس گوڈ ٹو گو بریسک ووک ہم کہتے ہیں کہ ایسی ووک جس میں تھوڑا سا ہماری ہارڈ بیٹ تیز ہو تھوڑا سا ساس ہمارا تیز ہو تاکہ ہماری کارڈیاک ایکٹیوٹی ویسے جن ریلیس کا یہ نائنٹی سیکنڈ ویدونا سکسٹی بیٹی تیم جو ہے ویدونا سکسٹی بیٹی ویدونا سکسٹی بیٹی خاتین و حضرات کھائیے لیکن اپنا آپ ہی سمجھ کے کھائیے کسی طرح پیٹ سمجھ کے کھائیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے